امران خان کا آٹھ روزہ جسمان ریمان منظور احتساب عدالت نے امران خان کو نیپ کے حوالے کر دیا نیپ نے چودہ روزہ جسمان ریمان کے استعدا کی تھی جج محمد بشیر نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا پشاور میں تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان پر دھاوا بول دیا امارت کو آگ لگا دی یہ ذرائق کے مطابق حملے کی قیادت پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے رابیہ بسری اور فضل الہی نے کی ترجمہ لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق اسپتال میں چار لاشے اور ستائے زخنی لائے گئے پنجاب حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا وفاقی وزارت داخلہ نے تائناتی کی منصوری دے دی نوٹفیکیشن جاری پاک فوج صلح انتظامیہ کی معابنت کرے گی پاک فوج کو آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا گیا ابتدائی طور پر پاک فوج کی دس کمپنیاں تائنات کی جائیں گی خبر پختونخواہ حکومت نے بھی فوج کو طلب کر لیا وفاق کو خط لکھ دیا امران خان کے لیے ایک اور مشکل توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئید امران خان کہتے ہیں ساری زندگی جرمے گزار لوں گا لیکن اسلام آباد ہائی کوٹ نہیں جاؤں گا کل سے چیف جسٹس پر اعتماد نہیں رہا اسلام آباد ہائی کوٹ سے ہی امران خان کو بڑا ریلیف مل گیا مبینہ بیٹی چھپانے کے الزام پر امران خان کے خلاف درخواست خارج لارجر بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا پی ٹی آئی کے رہنما حصد عمر اسلام آباد ہائی کوٹ کے آہاتے سے گرفتار تھانے منتقل ذرائق کے مطابق پی ٹی آئی رہنما کو سولہ ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا شاہ محمود قریشی علی آوان خورم نواز کو گرفتار کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے آج شام احتجاج کی کال دے دی کہا ہمارے بکلا کو امران خان تک رسائی نہیں دی گئی میں محفوظ مقام پر ہوں کارکن پر امن احتجاج جاری رکھیں فواد چوہدری بولے تحریکی قیادت اب عوام کے پاس ہے تحریک اب بڑھے گی امران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کیا سیاست میں مذہب کا استعمال کیا اور ذات مفادات کے لئے ملک سلامتے کو دعو پر لگا دیا پی ٹی آئی رہنما خورم حمید روکھڑی ورس پڑے کہا امران خان نے ملک کو تباہوں برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کے امام پر جلاو گھراو ہو رہا ہے پی ٹی آئی وہ کام نہ کرے جس سے امران خان کو نقصان ہو سابق سینیٹر فیصل واؤڈا کہتے ہیں امران خان کے بارے میں سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بھارت پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی بھیانت تصویر دکھا رہا ہے امران خان کی گرفتارے کے بعد جو ردعمل آیا وہ پورے ملک نہیں دیکھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا یہ کل کیوں نہیں بولے کہ ہمارے لوگ نہیں مریم ورنگزیب کا بیان احسن اکبال بولے امران خان کو نیب نے کرپشن کیسز میں گرفتار کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے گرفتارے کو قانونی قرار دیا پی ٹی آئی کارکنوں نے ملک میں انار کی پھیلانے کی کوشش کی احتجاج کی کال دینے والے یہاں آ کر دکھائیں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں کرنے دیں گے وزیر علیہ السن کا چیلنج شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی بسیں چلا دی گئیں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے شازیہ مری بولی امران خان کی گرفتاری کو عدالت نے بھی قانونی قرار دیا پیپلز پاٹی سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی امران خان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کارکنان آپے سے بہار گزشتہ روز لاہور میں جناہ ہاؤس پر حملہ روٹنے پر ڈی آئی جی آپریشنز علی ناسر رزوی پر تشدد اسپطال ذراعہ کے مطابق ان کے چہرے پر شدید چھوٹی اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ایک آنکھ بھی ضائع ہونے کا خدشہ کراچی کی صورتحال کے پیشے نظر گرین لائن بس سروس بند کر دی گئی گرین لائن انتظامیہ کی پولیس سے تحافظ و راہم کرنے کی درخواست پیپلز بس سروس انتظامیہ کے مطابق ہنگام آر آئی میں چار گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا صورتحال دیکھ کر بس سروس بحال کرنے کا فیصلہ کریں گے ملک میں سیاسی کشید یہ ڈالر ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں پانچ روپے سولہ پیسے اضافہ دو سو نوے روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے مہنگا ہو کر دو سو ستانوے روپے کا ہو گیا نیب نے وزیراعظم اہلیہ اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار دے دیا سپلیمنٹری رپورٹ احتساب عدالت میں جمع نیب نے وزیراعظم اور اہلی خانہ سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا ریفرنس تائر کیا تھا اور کراچے کے علاقے سکھن میں مبینہ درشتگرد کا خیر ملکی باشندے پر حملہ ناکام پولیس اہلکار کے فائرنگ سے درشتگرد حلاق فائرنگ کے تباتلے میں کونسٹیبل زخمی پولیس کے مطابق حلاق درشتگرد نے چاکر پہن رکھی تھی باروت کے شبے میں بمڈیس پوزرز فار طلب حلاق درشتگرد سے ایس ایم جی اور دیکر سامان برامت موسیقی